بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اللہ رب العزت سے قریب ہونے کے لئے حلال جانور کو زباہ کرنا اس کے مقررہ وقت میں قربانی کہلاتا ہے قربانی کی ابتداء ابتداء عالم سے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہو چکی ہے قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالی ہے اے نبی اہل کتاب کو متنبع کر دیجئے اہل کتاب کو حق ساتھ اس واقعے کی خبر دے دیجئے کہ جب آدم کے دو بیٹوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی مقبول ہو گئی ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل نے قربانی دی تھی حابیل نے مندھے کی قربانی دی تھی اور قابیل نے اپنے ذرع پیدا بار جو کھیتی سے اس کو غلے اور آناش پیدا ہوئے تھے اس کی قربانی دی تھی چنانچہ مندھے کی قربانی حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ابتدائے عالم سے ہی عبادت ہے پہلے زمانے میں جب انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی نبوت کا دعبہ کیا کرتے تھے وہاں کے لوگ اس وقت تک نبی نہیں مانتے تھے جب تک ان کی قربانی کو مقبول ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں جب تک یہ نہ پتا کر لیں کہ ان کی قربانی مقبول ہوتی ہے یا نہیں اس دور میں قربانی مقبول کیسے ہوتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا آج ہم زبا کرتے ہیں اس وقت اس طریقے کا وجود نہیں تھا بلکہ وہ پہاڑی پر جا کر کسی اونچی جگہ پر جا کر اس چیز کو رکھ دیا کرتے تھے آسمان سے ایک گجلی آتی تھی اور اس کو جلا دیا کرتی تھی اس کو ختم کر دیا کرتی تھی تو یہ قربانی کے مقبول ہونے کی طریق تھی قربانی اس معنی کر کے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ صرف مذہب اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب کی دینی بکس میں ہر مذہب کی دینی کتابوں میں ان کے رسائل میں قربانی کا وجود ہے قربانی کی مکمل ایک تاریخ ہے اور خصوصا جو ہندو حضرات ہیں ان کی لٹریچر اور ان کی دینی بکس ان چیزوں سے جانوروں کی قربانی سے بلی سے بھری پڑی ہیں آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ جگہ جگہ پر پوسٹر اور پینر لگاتے ہیں کہ جیب ہاتھیاں نہیں کرو جن لوگوں کی یہ مانسکتہ اور جن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہوا جا رہا ہے ان کو پہلے اپنے کتابوں کا جائزہ لینا چاہیے اپنی دینی کتب کا جائزہ لینا چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے اپنے علماء اور دانشوران سے معلوم کرنا چاہیے جن کو وہ بھگوان مانتے ہیں جن کو وہ فولو کرتے ہیں ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ آیا انہوں نے جانوروں کو مارا ہے یا جانور کو نہیں مارا ہے جب ان چیزوں کو وہ دیکھیں گے سمجھیں گے پرکھیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اسلام کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے خود شرمدہ ہو جائیں گے اس طریقے سے جو بینر لگائے جاتے ہیں یہ سراسر ایک پروپیگنڈا ہے مذہب اسلام کو نشانہ بنانے کا مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا حالانکہ ان کے مذاہم میں بھی قربانی کا وجود ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب کسب انسان کے فائدے کے لیے انسان کے منفعت کے لیے بنائی ہیں انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان کو اپنی ضرورت میں لے سکتا ہے اور قربانی چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے قربانی چونکہ اللہ رب العزت کو پسند ہے لہذا جس نے اس بکرے کو اور اس جانور کو بنایا ہے جو اس کا خالق ہے جو اس کا پربردگار ہے اس کا حکم ہے کہ ان کو زبا کیا جائے ان کو قربان کیا جائے تو بھلا جس نے بنایا ہے جو خالق ہے وہ خود اجازت دے رہا ہے تو اس کے اندر ظلم اور قرورتہ کہاں سے آگئے یہ ذرا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے جیو ہتیہ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو پیڑ پودوں میں گھاس پوس کے اندر بھی جان ہوتی ہے اسے بھی تو کھاتے ہیں اسے بھی تو اپنے مسرف میں لیتے ہیں لیکن مذہب اسلام میں جو قربانی کا طریقہ رائج ہے جو زباہ کرنے کا طریقہ رائج ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی محبت اللہ رب العزت سے ان کا تقرب اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کا جیتا چاہتا ثبوت اور مظہر ہے اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو واجب قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دن جانور زباہ کرنے سے زیادہ نیک کام وہی نہیں سکتا زیادہ نیک کام کوئی بھی نہیں ہے دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت ایک نیکی عطا کرتا ہے جس طریقے سے قربانی کے جانور کے بال ہم گر نہیں سکتے اسی طریقے سے اللہ رب العزت بے پناہ عجر اور بے پناہ سواہ ہمیں عطا کرتا ہے قربانی کرنے کے عوض میں لہذا ہر مسلمان صاحب نساب کو چاہئے کہ وہ قربانی کرے چال اللہ علیہ وسلم آنے والی کلپس کے اندر آپ کو قربانی کے مسائل بتائے جائیں گے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی اور پیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجی تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی گیلیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اس کو شیئر کریں مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ